بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بھی آپ سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز یا ہیلیکاپٹر پر سوار ہوتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ یہ امید کریں کہ یہ جہاز یا ہیلیکاپٹر پرواز کے لیے بلکل فٹ ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ امید کریں کہ پائلٹ کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے اور وہ مکمل طور پر جہاز کے ہر سسٹم پر تربیت یافتہ ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائرلائنز اپنے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے اور اخراجات کو کم کرنے کی خاطر مارکٹ میں موجود بیس پائلٹس کو نوکری پر نہیں رکھتے پائلٹس کی مکمل تربیت اور مانیٹرنگ نہیں کرتے یا جہازوں کی منٹیننس یعنی دیکھ بھال پر پورے اخراجات کر کے ہوائی جہازوں کو زبردست طریقے سے منٹین نہیں کرتے یا پھر خراب موسم میں بھی فلائٹ آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کرتے ہوئے وہ ہم سب کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں یہ ہم نے دنیا بھر اور پاکستان میں ہونے والے حادثات کی تحقیقات کے نتیجے میں دیکھا ہے ہوائی سفر کے محفوظ ترین ہونے کے باوجود ہم نے پاکستان میں بدترین اور علمناک ہوائی جہازوں کے حادثات دیکھے ہیں ائر بلو ٹو سیرو ٹو مارگلہ پہاڑیوں سے چکرا کر تباہ ہو گیا بھوجہ ائر لائن کا بوئنگ سیون تھری سیون خراب موسم میں اسلام آباد لینڈ کرتے ہوئے کریش کر گیا پی آئی اے سکس سکس ون ای ٹی آر چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے کریش کر گیا پی آئی اے ایٹ تھری زیرو تھری ائر بس تھری ٹوینٹی کرانچی ائر پورٹ پر لینڈ کرتے ہوئے تباہ ہو گیا اس طرح کے اور بھی واقعات ہوئے کئی اور موقعوں پر دو جہاز اتنے خطرناک حد تک اے دوسرے کے نزدیک آگے کہ میڈ ائر کلین کا خطرہ پیدا ہو گیا لیکن خوش قسمتی سے الحمدللہ یہ جہاز بچ گئے دنیا بھر میں کئی ائر کریش ہوئے اور ہوتے ہی جا رہے ہیں اور کئی میڈ ائر کلین کے واقعات ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں ہم سب کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ہوائی جہاز کریش کیوں کرتے ہیں اور یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوائی جہاز ہوا میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ وہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں کیا یہ حادثات زیادہ تر انسانی غلطی سے ہوتے ہیں یا پھر مشین فیلئر سے میں آج کی اس ویڈیو میں کچھ بہت ہی اہم نکات آپ کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے پیش کروں گا اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ زیادہ تر حادثات کی وجوہات کیا تھی اور کس طرح کی موٹی موٹی تین چار وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں اس انفرمیشن کے سننے کے بعد آپ کو بہت واضح طور پر ان حادثات کو سمجھنے میں مدد ملے گی آئیے ذرا ہم ایویشن سسٹم کی پیچیدگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہوائی جہازوں کے حادثات شاز و نادر ہی ہوتے ہیں لیکن جب یہ ہوتے ہیں تو اکثر تباہ کن نتائج کا باعث بنتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں ہمیں ہوا بازی کی پیچیدہ نوائیت کمپلیکس نیچر کو تسلیم کرنا ہوگا جدید تیارے جدید ٹیکنالوجی اور متعدد حفاظتی اقتدامات سے لیس ہوتے ہیں جو ہوائی سفر کو محفوظ ترین طریقہ کار بنا دیتے ہیں تاہم حادثات مختلف نوائیت کی وجوہات کے اکٹھے ہو جانے سے پھر بھی ہو جاتے ہیں ہوائی جہازوں کے حادثات اور کریش ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک انسانی غلطی ہے پائلٹ انسان ہونے کے ناتے غلطیاں کر سکتے ہیں اور ان غلطیوں کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں مثلا اے بلو ٹوزرو ٹو کا مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو جانا تھکاوٹ ناکافی تربیت یا یہاں تک کہ کوکپٹ میں کام کرنے کا ناکس اور برا ماحول توجہ ہٹانے کے عوامل حادثات کا باعث بن سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اے بلو ٹوزرو ٹو کے کریش میں دیکھا اے ٹریفک کنٹرولر ہوائی سفر کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگرچہ وہ عالی تربیت یافتہ پروفیشنلز ہیں جو حادثات کو روکنے کے لیے مستعدی سے کام کرتے ہیں ایسے بہت کم مثالیں ملتی ہیں جہاں اے ٹریفک کنٹرولر کے غلط فیصلوں یا غلط کام کرنے کی وجہ سے حادثات ہوئے ہیں اب ذرا ایک نظر ان عوامل پر ڈال لیتے ہیں جن کی وجہ سے اے ٹریفک کنٹرولر حادثات کا باعث بن سکتے ہیں سرے فیرست مس کمیونیکیشن ہے یعنی پائلٹ اور کنٹرولر کے درمیان ہونے والی گفتگو سمجھنے میں غلط فہمی کنٹرولر اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو میں غلط فہمی ہدایات کا غلط سمجھنا ممکنہ خطرات کا باعث بن سکتا ہے میں نے خود پاکستان میں مختلف ائرپورٹس پر ٹریننگ انچارج ہونے کے ناتے اے ٹریفک کنٹرولر کو اگر کوئی ایک اہم ترین نکتہ سمجھایا ہے اور ان کی اس پر ٹریننگ کروائی ہے اور پھر انہیں اس پر پرکھا بھی ہے تو وہ پائلٹ یا ائر فیلڈ پر کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں کلیریٹی یعنی اس گفتگو کا صحیح سمجھنا اور سمجھانا ہے یعنی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ دوسری پارٹی چاہے وہ پائلٹ ہو یا کوئی اور شخص کلیرلی ٹھیک ٹھیک طریقے سے سمجھ جائیں اس عمل کا دوسرا اہم ترین حصہ ریڈ بینک ہے موسیقی 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 یعنی جو ہدایات اے ٹیفک کنٹرولر نے دی ہیں پائلٹ پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے ریپیٹ کرے یعنی وائرلس پر بول کر بتائے کہ اس نے ابھی ابھی کیا سنا ہے اور اسے کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اے ٹیفک کنٹرولر نے اس ریڈ بیک کو کسی بھی ممکنہ غلطی کے پیش نظر انتہائی گوھر سے سننا ہے اور ایک ایک لفظ واضح طور پر سن کر کنفرم کرنا ہے کہ یہ ریڈ بیک ٹھیک ہے ریڈ بیک از کریکٹ یہی وہ پروسس ہے جہاں غلط فہمی کے بہت امکانات ہوتے ہیں جب بھی سٹینڈر آپریٹنگ پوسیجرز یعنی کام کرنے کے بنائے گئے طریقہ کار کی وائلیشن کی جاتی ہے تو حادثات ہوتے ہیں چاہے یہ کمیونکیشنز کے قوانین ہی کیوں نہ ہوں یعنی پائلٹ اور اے ٹیفک کنٹرولر کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تہہ شدہ طریقہ کار اے ٹیفک کنٹرولر بھی انسان ہیں اور غلطی کر سکتے ہیں جہازوں کے درمیان فاصلے کا غلط اندازہ ریڈار پر نظر آنے والی ٹیفک کا غلط اندازہ لگانا دو یا اس سے زیادہ ہوائی جہازوں کا کسی کراسنگ پوائنٹ پر ایک دوسرے سے خطرناک حد تک ایک ہی لیول پر قریب آ جانا جسے ہم ٹیفک کنفلکشن کہتے ہیں یا انڈر پریشر آ کر غلط فیصلے کر دینا حادثات کا باعث بن سکتا ہے اے ٹیفک کنٹرولر انتہائی ٹینس محول میں کام کرتے ہیں اس وجہ سے انہیں جسمانی اور ذہنی تھکن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پر انٹرنیشنل سیول ایوییشن اورگنائزیشن کے بڑے واضح اصول ہیں کہ کنٹرولر کو کتنا ٹائم ایکٹیف ڈیوٹی کرنی ہے اور کتنا ریسٹ ہوگا ایون ڈیوٹی کے دوران بھی ان کا ریسٹ انشور کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر فریش اور ایکٹیف ہوں اس لیے جو ڈیوٹی روسترس بنتے ہیں ان میں چیف آپریشنز آفسر یہ انشور کرتے ہیں کہ پروپر ریسٹ کنٹرولر ہر شفٹ میں موجود ہو تاکہ انٹرنیشنل سیول ایویشن اورگنائزیشن کی ریکمنڈیشن کے مطابق ڈیوٹی پیریٹس بنائے جائیں چیف آپریشنز آفسر یہ کام انتہائی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ان اچھے اقتدامات کی وجہ سے ممکنہ حادثات کو روکا جا سکے ان سب کاموں کو انتہائی احتیاط سے کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر یہ ڈاکومنٹس نکال لیے جاتے ہیں تحقیقات کے لیے کنٹرولرز کے ذہنی طور پر تھکے ہونے کی وجہ سے ان کی قوت فیصلہ متاثر ہو سکتی ہے ائر فیلڈ پر ہونے والے کسی بھی ممکنہ ایمرجنسی کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ہینڈل کرنا ائر ٹیفک کنٹرولرز کی جاب کا اہم ترین پہلو ہے اس کام کے لیے انہیں مکمل تربیت دی جاتی ہے اور پریکٹس کروائی جاتی ہے تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہیومن فیکٹر یا انسانی غلطی ہی ایوییشن میں حادثات کی سب سے بڑی وجہ ہے اگرچہ ہوائی جہازوں کی منٹیننس بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے پھر بھی میکینیکل خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں جہازوں کے ناکس یا خراب پرزوں سے لے کر خراب سسٹمز تک جہازوں کے کریش کی وجہ بن سکتے ہیں مثلاً چترال سے اسلام آباد آنے والی پی آئیے کی ایٹی آر کی فلائٹ سکس سکس ون جس پر جنید جمشید بھی سوار تھے کریش ہونا موسم ہوابازی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ یہ فلائٹ آپریشنز کو نمائع طور پر متاثر کرتا ہے میٹ آفیس سے ملنے والی موسم کی ریپورٹس اور پیشن گوئیاں ایوییشنز سے منسلک افراد کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں تاکہ وہ اے ٹریفک کی ٹھیک ٹھیک پلاننگ کر سکیں مثلاً محکمہ موسمیات سے بلندی پر چلنے والی ہواوں کی ڈاریکشن اور سپیڈ کا دیٹا یہ پلاننگ کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ فلائٹ کو دورانے پرواز کیا لیول منٹین کرنا چاہیے تاکہ اندھن کم سے کم خرچ ہو گرد چمک تیز بارش کم ویزیبیلیٹی دھند اور ٹربلنس وغیرہ بھی آپریشنز کو بہت متاثر کرتی ہیں اور کسی حادثے کا باعث بھی بن سکتی ہیں جیسا کہ بھوجہ ائرلائن کا اسلامواد ائرپورٹ لینڈ کرتے ہوئے کریش ہونا اس کریش کی وجہ لینڈنگ سے چند منٹ پہلے ملنے والی ٹربلنس تھی جسے ہم کیٹ یعنی کلیر ائر ٹربلنس کہتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ